اللہ نے فرمایا تلکہ رسول فضلنا بعدہما لا بعد توجہ فرمانا ذرا میرے بات توجہ میرے بات توشی تھوڑے گوڑے چھڑو خواہ ذرا اینج میرے بات بڑے سونے لگ رہے جو ماشاء اینج بیٹھو گوڑے پاڑ کے بندہ ویسے سستی چارج ہیں دی تلکہ رسول فضلنا بعدہما لا بعد فرمایا سادہ تے عام فام ترجمہیں فرمایا سادہ اہل سنت عقیدہ ہر نبی فضیلت والا ہر رسول شان والا لیکن درجہ نبوت دی اندر اللہ نے باز نبیان باز نبیان ہوتے فضیلت آتا فرما چھڑیا جو میں انہوں ہور سادہ کراتے اینج سنلا ہو کسے انہوں کلیم اللہ بنا لیا کسے انہوں سبیہ اللہ بنا چھڑیا کسے انہوں خلیل اللہ بنا چھڑیا کسے انہوں سبیہ اللہ بنا چھڑیا اپنی قسمت ناز کر سادہ نبی انہوں حبیب اللہ بنا لیا سادہ نبی انہوں حبیب اللہ بنا لیا شان پڑی دل کر رسول فضلنا بعدہما لا بعد منہم من کلم اللہ ایک کووی ہے جنہال اللہ نے کلام فرمایا کی کی تے ہیں میں سادہ انداز نہ سمجھا ہا تھے کوئی بندہ کہا کھے میرا جناب فلان ایسے چونل بڑا رابطہ ہے میں جدو دل کرے گل کر لینا توجہ کرنا میں ایسے چونل بڑا رابطہ ہے جدو میرا دل کرے میں گل کر لینا کوئی آکے میرا پریزیڈنل بڑا رابطہ ہے میرا جدو دل کرے میں کلام کر لینا بلا تشمیح و بلا مثال اوہ سبندے دی کی شانے جمدہ جدو دل کرے رابنا کلام فرما لے سبان اللہ کھن آیا جندہ جدو دل کرے کندنا کلام کرے اللہ دینا دے اوہ کون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کون نے حضرت موسیٰ جدو دل کیتے ہیں اللہ نے گل کر لیئے راب نے فرمایا اے میرے نبید امتیوں گلتے رکی نہیں ایک قومی ہے جنہوں اسے تیر پلندیا تھا فرمایا نے یا اللہ کی نیا کی فرمایا موسیٰ علیہ السلام تھا کوئے دور دے آکے میرے نبید کلام کرتے ہیں سویج پتہ اٹھ گئے جیرا بادوے جانوالا حبیب جیرا اوہ ارسو بہار آئے گا بغیر پر دے تو میں نہ پتہ دے بغیر ہجاب تو بغیر ہجاب تو میرے نبید کلام فرمائے گا فرمایا ایک تہوئے جڑا کوئے دور دے آکے کلام کرے توجہ فرمانا جیرا جڑا کوئے دور دے آکے کلام کرے فرمایا بچ ہجاب ہے بلکہ ایک باری قلیم اللہ علیہ السلام نے ارسی تھی مولا حبیب تے قلیم بچ فرق کی ہے کی پوچھیا قلیم اللہ بچ حبیب اللہ دے بچ فرق کیے راب نے فرمایا میں بڑے آشتہ آواز نہ تو ہوں سمجھانوہ سے راب نے فرمایا قلیم وہ اندہ ہے جڑا خود چالے کے آئے تے کوہے دور دے آئے تے ہجاب بچ رہ کے گال کرے حبیب وہ اندہ ہے جنہوں بلائی جائے جنہوں بلائی جائے تے کول بٹھایا جائے آئے ہاں سبحان اللہ کونہ یاد دارا اے میرے نبیدی شاہ نے حبیب وہ اندہ ہے جنہوں بڑا آدھے میں چھ ستسر 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 ہزار نوریہ دی بڑا آدھ میں چھ آسمان تے بلائی جائے کول بٹھایا جائے اپنا آپ بٹھایا جائے اپنا آپ بٹھایا جائے ویار اس مندنوہ دی قسمت تے بڑا ناز ہے جندا پریزیڈنٹ پی ایم ایس ایس بی ایس بی ڈی پی او ڈی ایس بی ایس 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 او سارے نال بڑا راب بتائے میں کہا اس نبی دی ناز نہ کریے جندا دریکت خدائے وحدہ اللہ شریف نہ ضابطائے اللہ دی ناز ضابطائے اس نبی دی عزت ناز نہ کریے فرمایا بڑا شفیئے تو آدھا نبی سبحان اللہ آسانے تو آدھے نبی نو بڑے شان عطا فرمائے نبوت نبی برابر لیکن بعض نبیان بعض فضیرتہ کیونے عطا فرمائیا کسے نو ایک موزہ کسے نو دو موزے کسے نو چار موزے کسے نو دس موزے لیبرٹی سے لیکن موزے عطا کی تے جب دو گل تیری تو میری شرکات بھی آئی فرمایا ہون لیمٹ نہیں آن لیمٹیڈ محمد نو موزے عطا فرمائے آن لیمٹیڈ یا اللہ کنے کی فرمایا سر دے والا تو لے کے پاؤں دے نو مبارکہ تک آسی محمد نو سراپا موجزہ بنا کے بیچھ لے میرا نبی بول لیتے موجزہ سبحان اللہ میرا نبی بول لیتے موجزہ میرا نبی مقامے گدیر اور ہم تے مقام تے من کن تو مولا فعلی شرمو دا ایمی بے مستفادہ موت آئے حاتہ چوک کے فرمایا من کن تو مولا من کن تو مولا بلکہ اندہ ترجمہ کرنا برمایا جندہ میں مولا اندہ علی مولا ہے سبحان اللہ جندہ میں مولا اندہ علی مولا اچھا میں تھے کہ روائیت پیش کرنا تھا کہ گفتگو بھی شروع ہو گئی ہے ایک گل بھی سن لو میدانِ معاشر ہوئے گا بڑے بڑے کلگیاں لے بڑے بڑے اچھے تاجاں لے کڑے ہو گن گے سورت سوا نیزے تے زمین تانبے دی ہوئے گی ساری کتھے ہوگے اتھے کوئی کل سبتی ہوئے گا وابی سنی شیعہ فلاں فلاں کوئی کل سبت نہیں ساری کتھے ہوگے بابِ آدم کو جان گے ابباجی میرے بانی فرماؤ آپ دسانگی فرمان گے ازہبو الہ غیری ازہبو الہ آج یہ مسئلہ سمجھ آیا بابِ آدم نہیں پتا سی غیر والنی پہ جئے اللہ ہی بڑا مشکل کچھ آ ہونگا ہے اللہ مشکل کچھ آئے بابِ آدم نے کیوں گیا ازہبو الہ غیری غیر وال جاؤ کیا بابِ آدم پتا نہیں سی اللہ مشکل کچھ آئے ازہبو الہ غیری اٹھو چل لے جناب سارے نبیاتے دروازیاں تو اندیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مربانی فرماؤ تُسی رابنالگلہ کردے سو دیکھ آج یہ ذرا اکھا ویل ہے فرمان کہ ازحبو الہ غیر غیر بل جاؤ میں نبوت نبی اندہ کیدہ پیش کر لیا سبحان اللہ سنیا اپنی قسمت ناز کریا کر آج جڑے کہنے نا غیرہ کل جا کے مانگنا آرام ہیں انہیں کہے قیامت آدم پتا لگ جائے گا جدو باب آدم نے کہا ازحبو الہ غیری چالے کسے ہور وال اے سارے دروازیاں تو اندیاں بھائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آرام کے حضرت مہربانی کرو فرمایا آج راب جلال میں چھے پر ایسا دروازہ دسنا چھتھو تُسی خالی مر سکتے انہوں ایسے دروازے تھے پیجنا تو انہوں ایسے دروازے کیا عیسیٰ علیہ السلام پتا نہیں سی آپ بھی کہت کہو راب کلو منگو اللہ تو زباہ گوئی نہیں دے سکتا آپ کہہ سکتے سن لیکن آپ نے فکرمایا ازحبو الہ محمد ازحبو الہ بولیے بولیے ازحبو الہ حدیث نہ ہوئے میں واقعاتی گفتگو تھا قائل نہیں واقعہ پڑھیں تو تو انہوں کی پتا میں انہوں کی پتا بعد ہے چود دنوں پڑھے ہوئے بھولوی نے رات واقعہ پڑھے ہاں سے کتھو پڑھے ہیں آہ میں قرآن پڑھ لیا حدیث میں چاند ہے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے ازحبو الہ محمد جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام دے تروازے ہم جو تھوڑا سوک ہوئے تو میں ذرا ایسے تخیل بھی پیش کر آبنا سبحان اللہ گچ کیا کھزرہ سبحان اللہ مازاق دے کاجل والیا و دعا دے چہرے والیا و لیل دیا ظلفا والیا حامیم دیا کن الان والیا سارے جناب امتی کٹھے ہو کہ توجہ فرمایا جے سارے کٹھے ہو کہ حضور حضرت جناب ایسیٰ علیہ کا سلام دے دروازے دے آنگے حضور میر بانی فرما دے ہو آپ فرمانگے اللہ جلال وے چلے کن دروازہ دسنا اس ابو الہ محمد جاؤ سرکار وال سارے جانگے سرکار دے دروازے تھے جدو سرکار سامنے آنگے تیس کی عرض کرنگے ایک جرے گناہگار امتی ہو منگے کی گزارش پیش کرنگے عرض کرنگے اے مازاگ دے کاجل والے آ وہ دعا دے جہرے والے آ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یاد لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یاد سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یاد رسول سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یاد رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یاد رسول بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حادری بڑی مشکل مہتنے والا نہیں کوئی زمانے میں سلامت رہے سوا تیرے میرے تکبا تنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو آخری میرا سہارا یاد سلیلہ تم ہی ہو آخری میرا سہارا یاد سلیلہ سار اکٹھے ہو کے حضور تے دروازے تیان کے حضور اینی فرمان کے از حبو الہ غیری حضور فرمان کے آنا لہا کی فرمان کے آنا لہا کی مطلب ہاں ہنو ٹھیک آئے ہو اتھے ہی سارا کو جو ہونا اتھے رکھ کے میں زمن چے گالا ایتما اجازت حفظے کریے ایک بندے تے عمل دل جان گے میدان معاشر پل سرات چر جائے گا جو میدان معاشر پل سرات چر جائے گا نا جی رب کہ گا انہوں رکھو 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 گیا اللہ فرمائے گا ہمار نام بھیک کو چیک کرو یا اللہ نیکی نے اللہ فرمائے گا نماز بھی سارے کو جائے چیک کرو نا انتہ علی دی بلایت تمہارے کی حقی داس ادرو علی دی بلایت اقرار ہوئے گا جن کار ہوگا سارا کو جی ختم سارا کو جی ختم ادرو اقرار ہوئے گا علی دی بلایت ادرو سامنے سرکار ہونگے ادرو علی ٹورے گا ادرو مصطفیٰ جنت اتا فرماج ہڈا نگے سارا نبی حریص بڑھا اپنی امت بارے کیے حریص علیکم بالمؤمنین راؤث الرحیم سارا نبی امت واسطے بنائی حریص کنہ کی حریص اگر توجہ ہوئے تھی گال سنا حضور کنہ حریص نے امام اللہ سلام قرآن کہند ہے قرآن کہند اَن نبی اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی قریب سننا ذرا میں نبی دے وفاد دا ویسے قائل نہیں آگا میں نبی دی وفاد دا قائل نہیں جو تو قرآن مردہ یا وفاد نہیں مان رہا تو میں کون ہونا نبی نو وفاد مانن قرآن کہندہ نبی تو آڑیاں جانا تو بھی قریب نبی کہتے ساری جانا تو بھی قریب کون ہندہ زندہ کے مردہ فیصلہ تو آڑے تھے میں قرآن پڑھے اور قرآن بھی چکال کی تھی اب آپ توجہ ہے قرآن کہندہ اَن نبی اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ نبی تو آڑیاں بلکہ اَوْلَى بَمَانَ اَقْرَبَا قرآن کہندہ تو آڑی جان اٹھی قریب نی جدہ محمد مصطفیٰ تو آڑے قریب حضور رحمت نے گڑے کی رحمت نے اباب عزی وقر ایک واری میرے مصطفیٰ وصیلہ پا پکار کے ویخت تا سائی بلکہ میں کہنا رات پچھلا پیر ہوئے بندہ مسلطے بیٹھا ہوئے تحجد پڑ کے درمیان ویچ واسطہ زہرادہ رکھے پھر مصطفیٰ نو بکارے سرکان نو بکارے اللہ تیزت و جلال تی قسم میرا نبی بڑا اللہ جب آلے آؤ میں لے تک گروائیت پیش کرنا حضور نام سی حضرت ربی رضی اللہ تعالی نام کی حضرت ربی ہر روز سرکان وضو کرانا اللہ سانو بھی پانچ ویلی دی نماز پڑھ تی توفیق عطا فرمائے اللہ غفلت ساریاں دور ہو جان آسی بھی پانچ وقت نمازی بن جائی اللہ تی قسم جو بندہ نماز کھڑا ہوندہ پتہ رب راضی ہوندہ آدھے بندے ہوتے آدھے چودی شبی صاحب بیٹھے نی چودی تاہیت صاحب تشریف انہ ملازم کام ٹھیک ٹھیک کرنگے نا جی مالک کی ہونگے راضی ہونگے راضی ہونگے کھول گے خدمت کرنگے آدھے ملاز کیوں انہ آدھے فرض نہیں کنیا نماز اللہ بندے نو دسکانٹ دے رہے نا پجاس ہی کنیا ہو گئی پانچ سواب پجاس آدھے چودی شبیر بار دکان دے جناب اتنے فیزد دسکانٹ ہو گیا پورا آرہ فالہ ہوتھ ہی آجائے گا دسکانٹ لاب رہے کیوں جی تائی چون سب سارا ہوتے ڈسکانٹ مہلے اللہ نے بھی آفر لائی پڑھو پانچ تے سواب پجا ہوا پڑھو پانچ تے سواب حضرت ربیہ ایک دن میری سرکار تا ترہ رحمت جوش چاہ گیا سرکار ربیہ اے ربیہ مانگ جو مگ نہیں مانگ ربیہ عزیز آنے گرام توجہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی امام علم بی صلی اللہ علی وضو کرا دین ایک دن سرکار تا ترہ رحمت جو شش چاہ حضور نے فرما سال ربیہ مانگ جو مانگ نائی جناب ربیہ رضی اللہ تعالی آپ نے کو کوٹھی بنگ لیا جناب زمین پانڈا نے مانگ لیا اے ربیہ میں تری عظمت تُو نشار جاہ عرض کی تی ماز آگ دیکھا جل والی وطو ہاتھ چیرے والی ون لہن دیا ذلف والی اس حالوں کا مرافق تقفل جنہ یا رسول اللہ جنہ دنیا ویچ نوکری اطاع فرمائی جے مرن تو بات جنت ویچ بی اہمہ نوکر بنائی رکھے آجے کی مانگیا کہ جنت ویچ اہمہ ہی نوکر بنائی رکھے آجے جتے تُس ہی ہو ہوتے ہی سانو رکھے آجے تیاسی بھی سرکار دیبار غاد اندر گزارش پیش کر لئی ہے جہ تُو رو کو دے حضرت ربی رضی اللہ سرکار کو بندہ اوہی خوش قسمت جرہ بیٹھا ذکر مصطفی وے چووے جنہیں لمحات نصیب جنہیں پتہ نیک اندی زبان دا جملہ نکلیا زہرہ دا بابا قبول فرمال آو سر حضور دیبار غاد اندر ایک گزارش پیش کر لئی جتے اڑا زوق ہو تے سبحان اللہ عزیز آنے گرام توجہ فرمائے دے آؤ سرکار دیبار غاد اندر اجڑی نو بسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے اجڑی نو اجڑی نو بسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے پڑا مشہور زمانہ کلام مل کے پالا اجڑی نو نو بسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے اجڑی نو بسا جاوے لگیاں نو نبا جاوے ٹیک میں ٹیک میں کسی ہیں جی چوب کر کے بیٹھے ہو دیلتا کردہ نمیں دستے بلالی یہ باروں تازہ دم جڑے میرے نل پڑنس آرے پڑھ لے وہ سرکار دا ذکر کسے تحسان نہیں کرتے بیجت سے اللہ دی کرتے نہ میرے تحسان ہے نہ چودی تحسان ہے کسے وہ تحسان نہیں ہے آجھے نبی نو صدا دے یہ جنہ دل کرتا ہے من اللہ کامل ہو جا لگیاں نو لپا جاوے لگیاں نو لپا جاوے محبوب نو آکھوں نی اکوار تے آ جاوے محبوب نو آکھوں نی اکوار تے آ جاوے یقیناً آپ ہر عاشق کے کھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ محبوب نو آکھوں نی اکوار تے آ جاوے fahrenے محبوب نو آکھوں نی اکوار تے آ جاوے محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے بڑا چائے بڑا چائے زیارت دا بڑی حسرت میں کھل دی کی تے میں کھل تو پہلا مر نہ جاوہ یا رسول اللہ محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے سبحان اللہ ماں اجملہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتے پہرے علی کتے تیری شنا محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے اے سب سے گمبت والے منظور دعا کرنا اہاں واہ واہ اے سب سے گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت لسائے دیتارے عطا کرنا محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے نصیمہ جانبے بتہا گزر کن نصیمہ جانبے نصیمہ جانبے بتہا گزر کن نصیمہ جانبے بتہا گزر کن سے احوال محمد را خبر کن محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے جسو میں من گزر آری منہ بسکی زناداری فدائے نک سے جا لینک کنم جا یا رسول اللہ محبوب نو آنکھو نی ایک وار تے آ جاوے پتہ نیک اندی زبان جو نکلیا میرا نبی قبول فرمالاوے سبحان اللہ اللہ دی قسمیں جتے ان میں اول پہنچ گئی دے جتے سوکنا تُسے سن رہے جے نا جرا ادھر تے آنوارو تے سرکار نال گالوی کرزک دےو ان نبیو اولا بالمؤمنینہ منہ نفوسہم و ازواج پرمایا میرا نبی توڑیاں جانا دو بھی قریبے جرا توجہ کر اپنے ادھر تے آنوار محبوب نوہ کونی ایک وار تے آ جاوے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں محبوب نوہ کونی ایک وار تے آ جاوے سادہ کی دشانہ نبی اجڑیاں وشانہ لائے محبوب نوہ کونی ایک وار تے آ جاوے محبوب نوہ کونی ایک وار تے آ جاوے محبوب نوہ کونی ایک وار تے آ جاوے اجڑی نو پسا جاوے لگیاں دی نبا جاوے محبوب نوہ کونی ایک وار تے آ جاوے کردہ ہے جنہیں کون اختیار ہوئے گل سمجھ آ رہے ہیں آمینہ زوق اس واسطے بنایا ہے ذرا تھوڑا جا کیونکہ جشن دا محول ہے نا جی شادی دا محول ہے اوہو جی تھوڑے جا ہونا چاہیے تھا نا سسٹم بور بھی نہ ہوو تسری بس اختتام وال جانے آ اینہ گل اوہ کردہ ہے جنہیں پلے کچھ ہوئے سرکار نے فرمایا سلمہ شئتہ مانگ جو مانگ نہیں مانگ جو مانگ نہیں اوہ جرا آنا لازینہ انہیں گیا مازا اچھا صحابہ حیران ہو گئے کہنے لگے اوہ اس بندے دی قسمتیں ناز کرن لگ پہ واہ تینو اللہ دے محبوب نے آکھیا مانگ جو مانگ نہیں مانگ جو مانگ نہیں جدو سرکار نے فرمایا نا مانگ جو مانگ نہیں تک کہندہ یا رسول اللہ اچھا صحابہ حیران ہوئے کہنے لگے بڑا ودیس ہے منگی کا کوئی کہنے لگے آسونیا میں نے ایک اونٹ چاہی دے ایک توجہ نہیں فرمائی دوسرے میری گا کہنے والا اللہ دا محبوب زہرہ دا بابا ہے حسنین کریمین سخی دا بابا ہے تو میں مانگے جو مانگ نہیں کہنے لگے ایک اونٹ چاہی دے سرکار مسکرہ بھی پیدا فرمائے اونٹ دے دیو اونٹ دیتا فرمائے بس نہیں یارسلہ ایک غور شہی دیئے میں نے ابا فیل احران ہوئے کہنے کہ ہن کو بڑی شہ منگے گا کہنے لگے یارسلہ میں نوز زادہ راوی چاہی دے از اون نے حضرت بلال ابھی شیل رمایا انوز زادہ راوی دے چھڑے زادہ راوی مل گیا جی تو ٹوڑ جانا تھے میرے نبی مسکرائے سرکار تھے لبہائے مبارک تھے نا جی مسکراہت آئی فرمایا کڈا پول آجا بندہ ہیں انہیں کی منگیا ہے میرے کولو اندے منگن تے موسیٰ علیہ السلام دی اوز عورت دے منگن وچ کنہ فرقے اندے منگن تے موسیٰ علیہ السلام دی دور دی عورت دے منگن وچ کنہ فرقے جو تو سرکار دی زبان چو لفظ نکلے لینا کہ صحابہ اکرام کہنے سونے ہو واقعہ کی سنو واقعہ سنا ہو پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام دی دور دی ایک عورت سی انہیں کی منگیا عزیزانِ گرامی توجہ سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے ہواریاں لے کے نا جی جنہ نے کلمہ پڑیا انہوں نے نا لے کے جدو دریائے نیلتے پہنچے نا جی فرمایا آدھے ہاں سواریہ نے حکم دیتا بچو گزرو ترلاب نے فرمایا ادھو نہیں گزرنا اپنا مو پھیر لاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر دریائے دونا نکر او باہر نکلن عرض کیتی مولا کی ماجرہ کیے مہت گناہ کراس کرو مڑ پہن دیانے فرمایا ہے کلیم اللہ علیہ السلام ادھو حکم تو دے رہے ہیں ادھو حکم منی دے رہے ہیں انہ نے منی تا میری ہے نہ ہونا ادھو تو حکم دے رہے ہیں ادھو میں حکم دے یہ اللہ گالے کیے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دنیا تو جان لگے نا جی آپ نے عرض کیتی یا اللہ جدو اترم میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام تا گزر ہووے نا انہوں کیا جے میں نو کلیاں چھاڑکے نا جاون میں نو بھی نال لے کے جان ان گال بڑی مزیدار خوبصورت گال ہے ذمہ نے چاہیے میں کر رہے آئے اچھا اللہ نے ہمیں ہے موسیٰ علیہ السلام دی قبر رہتی انہوں نے نال لے کے دریائے نیل تو پار اتھے مزار بنانا ہے اچھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت لوگوں کو پوچھیا کنوں پتہ ہے اس قبر دا وہ سارے مجھے بار دیکھنے آپ پہ سانوں تا نہیں پتا وہ ایک وڈی عمر دا بندہ سی انہیں کہا اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اتھے ایک وڈیری جی مائی رہن دیئے ممکنے انہوں پتا ہوئے کہ موسیٰ حضرت یوسف تا دربار کی تھے بی بی صاحبہ تا انہوں پتا ہے یوسف تا دربار دا تو میں بلکل پتا ہے داسے کی تھے انہیں کہیں ہی داس دائیے پہلے سعودہ کرو سارے نار سعودہ کرو آپ نے فرمایا ہے سعودہ کرو کی مطلب انہیں کہا سعودہ لاؤ تو سعودہ دیو کچھ آسی دے مارکے کچھ پسیسانو اتا کرو حاضر بندہ بیٹھے گا تک گالے میری سننے گا تبجھو دینا حضرت موسیٰ علیہ کے صلاة وصلانو مائی کہنے لگی سعودہ مارو سارے نار آپ نے میں کی کہا لے ان گال سننے پوری توجہ جنال بیہ کی گال سننے مائی دسان کی ہیں دی میں اس صورت ویچ یوسف علیہ السلام دی قبر دسان کی کہ میں نو او جنت جرا محال رب نے توانو دیتے او میرے نامیں لا چھڑو سمجھائی گا او سمائی نے کی مانگیا موسیٰ علیہ السلام کہ لب نے جیڑا توانو جنت اچھ محال دیتا ہے نا او میرے نام لاؤ توانو میں یوسف دا مزار دست دیلی توجہ ہے عزیز آنے کے رامے توجہ فرمایا جے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ دیقال سنن آرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کیا بات ہے میری سرکار دی منگن والے دا مو چھوٹا انہیں تھوڑا منگی آئے لیکن سرکار عطا بوتا کر دینے اے نہ کچھ سمجھ بیٹھے کے سادہ نبی دے یہ نہ سکتائے حضور علیہ صلی اللہ سلام ہر چیز دے اگتیار رکھ دینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام او اس مائی نیا موسیٰ علیہ صلی اللہ سلام آپ دی کبر دا پتا تاں دس آنگی پہلے مہنو جناب او جنت جڑا محل رب نے توڑے نامے لائے او میرے نامے لائے چھڑو او پراپٹی مہنو دے دیو مجار تو انہوں میداز دینی ہے موسیٰ علیہ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے کھلیم دی بارگا دی اندر تجا کے میرا سلام آکھی دین آلے آسی یہاں تو تسی دے دیو تو اٹھا کی جاندہ آسی تو انہوں نمات آتا فرما جاندہ سبحان اللہ اچی بات تسی اٹھا کر دیو آسی دیتا ہے تسی دے دیو آسی تنہ ہور اٹھا فرما جاندہ تفیر عزیز آنے گرامی یہ تو کرم ہے انہ کا ورنہ یہ تو کرم ہے انہ کا ورنہ یہ تو کرم ہے انہ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہ نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں یہ تو کرم ہے انہیں کا ورنائے جو کچھ بھی ساڑھے کولے اے میرے نبی دی عطا ہے ساڑھے کول بس آخری کار ایک اندی عطا ہے سرکار دی اندی عطا ہے بولو اندی عطا ہے سرکار دی پھر بولو اندی عطا ہے اسی کھانے آن پینے آن ساڑھیاں کوٹھیاں بنگلے گڑھیاں سارا کچھ ساڑھے نبی دی عطا ہے دیندہ اللہ یہ آگی داد پاڑے کنفرم ہونا چاہیے دیندہ کونے پر نیکاں دے صدقے دیندہ کندے صدقے دیندہ کندے صدقے حضور دے صدقے تو وسیلہ دے پا میرے مصطفیٰد قرآن کہیں دے وَلَوَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا بس ایک گال سننا حضور تے دروازے تے جہان علی ایک قرآن دیا تھے ایک جہان تے اللہ رب العالمی جدو حضرت آدم تے حفادہ نکاہ ہوئے ہیں نا جی بس آگری گال رب نے فرمایا حاکمار ادا کر پہلے کی ادا کر حاکمار یا اللہ کی دین ہے رب نے فرمایا تو دین اللہ بن اے ہوا تو لین علی بن ذرا تے دماؤں کا میں خود رب سبحان اللہ اب ساڑھے چودہ ساڑھی کال بڑھا آتے نا جی جت سے دولے بن کے جانگے سانجہ نے کہنا ہے نکاہ پڑھا آیا ہے اندھا حاکمار ادا کرو اوستو بعد اغلا کن کھان پین روٹی سارے معاملات باہ دے چھے پہلے نکاہ حق مار پیسے ادا کرو براتی بات اچھ روٹی کھان گے ادھر جناب آدم علیہ السلام و السلام دا اما حوا دنال جدو نکاہ ہویا کال بڑی ذمہ داری نال کر رہی ہیں اے الحمدللہ اپنی جماعت دا میں ایک ذمہ دار خادمہ یا اللہ کی دین ہے فرمایا تو دین اللہ بنظرہ یا اللہ میں دینو تیارہ حوا تو لے یا اللہ میں لینوازے تیارہ ان ہر بندے نو گال حضم نہیں ہونی جن دے اندر عشق مصطفیٰ اے گال ان نو حضم ہونی ہے ہر بندے نو شئے حضم ہون دی کسے نو کھیر بھی نہیں پچھ دی تے بڑے بڑے ہیر پچھا کے لگے پھر دے سبحان اللہ تے ہر بندے نو گال نہیں پچھ دی فرمایا دینوازے تیارہ یا اللہ دیو فرمایا دستواری میرے آخر زمان نبی تے گروہ دو سلام پڑھ دے ہو کنی واری دو سلام پڑھو دس واری کنی واری ایک قدو دی گالے اب ماں حوا تی آدم جدو دنیا تی آئے اب حضرت آدم تی پس لی چو اماں حوا ہی نکاہ ہویا اے عدو دی گالے کر رہے ہیں ملوم ہویا ساڑھے نبی دے چرچے عدو بھی سن جدو کائنات اچھ کوئی شئے نہیں سی میرے نبی دا نام عدو بھی چلدا سی فرمایا دس واری درود و سلام پڑھ دے تے درود و سلام کیا السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ایک کوشہ دی ہوئی تے پھر دولہ کابد وچایا دلہن محمد کارائی شادیاں بڑیاں 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 ویکھیاں چودی تاہیر صاحب ہی جانگے ممی کس نے دلہ بن کے گیا سی اور بھی بڑے بڑے دلے بنے ہو منگے پر قربان جائیے علی تیری ذات ہوں دلہا حضرت مولا علی دی ولادت کابد وچ پتا کیا ہوئی سی انتے وچ حکمت تیزی رابنو پتا سی وقت آئے گا دلہن محمد کاردی ہوئے گی فرمایا دلہا ساڑھے کاروچو جائے گا دلہا ساڑھے کاروچو جائے گا دلہن ادر ہوئے گی زہرہ پاک جوان ہو رہی آنے علی پاک بھی جوان زہرہ پاک بھی جوان بس میں علی دی گل کیونکہ علی دی گل تو بغیر ساڑھی گل پوری نہیں ہوں دی پتہ نہیں کسے تھی ہو جاوے تھی ہو جاوے ساڑھی نہیں ہوں دی بار کیا پانج تن دازی کرنا ہوئے تک گل مکمل ہوں دی اچھا ایک گلوی سے پنجہ تنہ نے چار تنوی بنائے نے پنجہ نے چار بنائے نے پھر میں جملہ کہہ دینا پنجہ نے اینہ نو جو کو جلبے ہیں اینہ پانج تنہ وی جلبے ہیں شبان اللہ اینہ چومانو جو کو جلبے ہیں اسے حضور دی آل وی جلبے ہیں عزیزانِ گرامی توجہ فرمایا جے حضرت علی المرتضاء جوان ہوئے ادر زہرہ پاک نکاہ دے حضور والا پیغام آن لگ پہ بس بڑھ توجہ نہ لیکن پیغام آن لگ پہ اصحابِ رسول نے یا رسول اللہ ساڑھے نا رسول میں رب دے پیغام دا انتظار کر رہا ہوں سبحان اللہ ابو بکر صدیق کہنا گے علی نو جاؤ خاتوسی کیوں نہیں جان دے گے خدا دی قسم علی بڑا حیاء والا سی سبحان اللہ علی بڑے حیاء والے سن کہن دے نے میں نو حیان دیئے جس کاروچ میں پل کے ڈاؤں ہیں وہ سیکول جا کے میں رشتہ منگا میں نو حیان دیئے سارے ہیں اسی حضرت عثمان حضرت عباکر مولا حفوم نے فرصہ پنے کیا جاؤ تا صحیح نا حضور دی بارگاہ پہ جاؤ علی مولا گردن جھکا کے حضور دے سامنے بیٹھے توجہ فرمایا جی کہ میرے نبی نے فرمایا علی ذرا چہرہ تا اٹھاؤ سبحان اللہ علی چہرہ اٹھاؤ جیڑی گالت دیلے ویچے نا جی ذرا زبان تے لے کے آؤ جنہوں علی نا پیارے آگ گال محبت نا سنیں ذرا تے دو آنو آتھانو بلند کر کے ایک باری آکھے سبحان اللہ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جیڑی گالت دیلے ویچے زبان تے کیوں نہیں لے آن دے زبان تے کیوں نہیں لے کے آن دے عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا ودعا دے چہرے والیا جی علم ہے تے پھر پوچھ دے کیوں جی چس لے کے سبحان اللہ کو یار جی میں چس لے کے سنا رہے ہیں تسی چس لے کے سبحان اللہ کو ذرا عزیز مولا اکائنات شرکار نے فرمایا جیڑی دیل ویچے گال نے زبان تے لیا ہو عرض کیتی مازاغ دے نینہ والیا جی پتا ہے تے پھر پوچھ دے کیوں جی فرمایا نہیں تیرے کو سننا چانا سننا چانا یا رسول اللہ اس غرض نہ لیا بس علی دی زبان چون نکلے آئے جبریل آگئے علی دی زبان چون نکلے آئے جبریل آگئے نے یا رسول اللہ رب السلام کہند آئے تے رب کہند آئے اے مازاغ دے کاجل والیا عسان فاطمہ دے علی تا نکا عرشات کر چھڑے آئے تسی فرشات فرما چھڑے اے علی المرتضی اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عسان نکا جناب عرشات کر چھڑے آئے تسی فرشات کر چھڑو میرے نبی نے فرمایا جاؤ علی تیاری کرو لب دا پیغان اچھا ویسے علی دی قسمت قربان جائیے اللہ دی عزتی کا ذمہ میرا نکا تو میری شادی تے جڑی انتظامات میں مثال تو جو 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 انہ دی شادی دے انتظامات انہ دے والدین کرنگے تو وڑے کرنگے تو خدا دی قسمت علی دی شادی دی انتظامات خود خدا فرما رہے ہیں کون کر رہے ہیں خدا بولیے بولیے کون کر رہے ہیں میں پہلے گئے میں بڑی ذمہ داری نال کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی بڑی ذمہ داری نال عزیز آنے کرامی توجہو فرمایا جو جناب فرمایا جاؤ جا کے تیاری کر کے آؤ کی کر کے آؤ فرمایا تو ارگل ہے کی عرض کی تیماز حاق دیکھا جلوالے ایک اوری ہے تلوار ہے تے زیرہ ہے فرمایا تو علی ہے انہوں ضرورت ہے تیاری کرو زیرہ دی کیوں ضرورت نہیں حضرت علی پاک دے بارے ملتا ہے آپ دی بیگ سیرہ ہوں دی جنہی پچھے لویا ہوئے محفوظ سینہ بھی بیگ سیڑ بھی لیکن علی دی بیگ سیڑ اتھے کپڑا لگیا تو کسے نے پوچھے علی بیگ سیڑ دے کپڑا کیوں ہیں فرمایا میں علی یہاں میں کانڈے تھوڑی بخانی ہیں میں تا چھاتی اگل ہے کے جانا ہے میں کسے نے پوچھتا لی بخانی میں جندے سامنے جانا ہے اپنا سینہ لے کے جانا ہے جناب مولا ہے کائنات بلکہ یار میرا دل کر دیا کسیدہ پڑیئے دی پھر چھوٹی ماریئے سارے سبحان اللہ بابا آسے بلانے کہنے جناب تیاریاں اور ریانے اصاب رسول وی تیاریاں کر رہے ہیں جمیں جناب آج جناب چودی تیرچویر صاحب سے دو سا باپ والد ہیں اے سارے سنگی بلی تیاریاں چلکے نے کیے جناب صبح ساڑے دلے میں جانا ہے جناب آسی لے کے نکاح پڑھا جانا ہے سارے اصاب تیاریاں کر رہے ہیں صبح جناب علی دی براتے کیے علی دی براتے دیکھئے پھر جناب تیبہ نجاونہ اے تیبہ نجاونہ اے تیبہ نجاونہ اے تیبہ نجاونہ رل سیرہ گام نائے سرور تے گھر علی دی باراتے نجاونہ اے تیبہ 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 نجاونہ سیرتے موسکرے کشائی والا کلیاں علیدے سیرتے آجتے روائی والا گانا علیدے گھٹتے موسکرے کشائی والا گانا علیدے گھٹتے موسکرے کشائی والا رب نے علیدہ روتبا جگ نو وخا میں نائے تیبا نجا ویڈائے تیبا نجا ویڈائے تیبا نجا ویڈائے تاہا دیاں نے لڑیا یاسین دائے سہرا تاہا دیاں نے لڑیا یاسین دائے سہرا شادی مولا علیدی امران دائے ویڈا شادی مولا علیدی امران دائے ویڈا مریہ میں لے فاطمانو گلہیں بنا ویڈائے تیبا نجا ویڈائے رل سے رکا ویڈائے سرور دے گر علیدی بارا تیام میں آئے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے دو سباب دامل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے جنا دو سباب نے بڑی محبت دینا اللہ تعالیٰ